السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل اور ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اسرار النبز کا ایپیسوڈ ٹو اور ایپیسوڈ ٹو کے اندر ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبز دیکھ کر آپ اپنے مرض کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں ایپیسوڈ ون کے اندر میں نے موسمی تقاضوں سے اور اس وجود کے اندر دل جگر اور دماغ کی اللہ پاک نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے وہ میں نے ایپیسوڈ ون کے اندر آپ کو بتایا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگ ہوا اور پانی یہ تین اجزاء مل کر خون کا مرقب تیار ہوتا ہے خون ان تین اجزاء سے مل کر ترتیب پاتا ہے اور ویورز یہ سائنسی تحقیق بھی ہے اور آپ بھی اس کو بغور جائزہ لے سکتے ہیں تجربہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی برتن کے اندر کسی باول کے اندر یا کسی بھی برتن کے اندر آگ ہوا اور پانی ان تین اجزاء کو اگر آپ کسی ایک برتن کے اندر اکٹھا کریں گے تو آپ بغور اس کو دیکھئے گا کہ سب سے پہلے نچلی نچلی سطح پر اس کے نیچے نیچے والی برتن کی سطح پر پانی ٹھہرے گا اور اس سے اوپر والی سطح پر آگ ہوگی اور اس سے اوپر اوپر ہوا ہوگی تو ویورز آپ اس کو اب اسی مشاہدے کو آپ اپنے وجود کے اندر یہ جو نبزیں ہیں یہ جو وینز ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ یہ وہ باول ہے وہ برتن ہے جس برتن کے اندر یا جس بوتل کے اندر آگ ہوا اور پانی آپ نے اکٹھا کیا ہے اسی طرح ان وینز کے اندر ان نبزوں کے اندر بھی آگ ہوا اور پانی تینوں اجزاء کو اللہ پاک نے ترتیب دے کر خون کا مرکب بنا کر اس میں چلایا ہے تو جب آپ نبز کو دیکھیں گے تو نبز کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے اور اپنے مرض کا پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس باول کے اندر اوپر اوپر والی سطح پر جو تھی وہ ہوا تھی اور اس سے نیچلی سطح پر جو تھی وہ آگ تھی اور نیچے نیچے والی سطح پر پانی ٹھہرتا ہے نبز کے اوپر جب آپ ایسے انگلیاں رکھو گے تو آپ کو اگر نبز کی دھڑکن اوپری اوپری سطح پر ملتی ہے یعنی آپ نے ایسے نبز کو چھوا اور آپ کو نبز تڑپتی ہوئی دھڑکتی ہوئی اگر ملتی ہے تو آپ یہ سمجھئے گا کہ آپ کے وجود کے اندر ہوا کی زیادتی ہے سودا کی زیادتی ہے اور سودا کو پیدا کرنا یہ دل کا فیل ہے یعنی آپ کے وجود کے اندر خوشکی کی زیادتی ہے سودا کی زیادتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا ہلکا سا اپنی انگلیوں کے پوروں کو دباتے ہو نبز کے اوپر رکھ کر اور آپ کو نبز نہ تو گہرائی میں تڑپتی ہوئی ملتی ہے اور نہ ہی اوپر والی سطح پر اور درمیان میں متدل جگہ پر اگر آپ کو نبز تڑپتی ہوئی ملے تو آپ یہ جان لیجئے گا جس طرح اس برتن کے اندر درمیان میں آگ ٹھہرتی ہے تو آپ کے وجود کے اندر بھی سفرا کی آگ کی حرارت کی زیادتی ہے اور حرارت پیدا کرنا جگر کا فیل ہے آپ کے جگر کا فیل یہ تیز ہے تو اسی طرح اگر آپ نبز کے اوپر انگلیاں رکھتے ہو اوپر اوپر بھی آپ کو نبز نہیں ملتی پھر تھوڑا سا دباؤ دینے سے درمیان میں بھی آپ کو نبز تڑپتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی نہایت ہی گہرائی کے اندر دباؤ دینے سے یعنی نیچے والی ہڈی کے ساتھ اگر تڑپتی ہوئی نظر آئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے وجود کے اندر تری کی زیادتی ہے کیونکہ اس سائنسی اور وہ جو مشاہدہ میں نے آپ کو کرایا کہ ایک برتن میں آگ ہوا اور آگ ہوا پانی کو اگر اکٹھا کریں تو نیچے نیچے والی سطح پانی ہوتا ہے تری ہوتی ہے تو آپ کے وجود کے اندر تری کی زیادتی ہے اور تری کو پیدا کرنا یہ اللہ پاک نے آپ کے دماغ کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کے دماغ کا فیلیر تیز ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبز اوپر اوپر ہو تو آپ کے وجود میں سودا کی زیادتی ہے آپ کے دل کا فیل تیز ہے اور اگر درمیان میں ملتی ہے تو جگر کا فیل تیز ہے آپ کے وجود میں حرارت کی زیادتی ہے اور اگر فل گہرائی میں ملتی ہے تو آپ کے دماغ کا فیل تیز ہے یعنی آپ کے وجود میں تری کی زیادتی ہے اب ان کی الہدہ الہدہ تینوں کی علامات بھی ہیں تو علامات کے حوالے سے نیکسٹ اسرار النبض ایپیسوڈ 3 میں ملیں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ طریقہ خوشکی کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے اور خوشکی کا گرمی کے ساتھ اور گرمی کا طریقہ ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے اور ان امراض کی میں تمام علامات بھی آپ کو بتاؤں گا مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم